میں نام نہیں لینا چاہتا میرا ایک دوست ہے کسی کو بھی نہیں بتایا اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا تھا اور اس کا حج اللہ نے خبول کر لیا حدیث میں آتا ہے جس کا حج خبول ہو جائے موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کا کسی کا موت حج نہیں کریں گے اللہ اس کو وہ نہیں کریں گے پہلا حج سترہ سال پہلے خبول ہوا آج وہ اپنی جیف سے ڈیڑھ سو آدمیوں کا ہر سال حج کراتا ہے ادھار پہ گیا تھا حج کی طاقت حجی تو بنے حج سے کوئی وعدہ نہیں حجی سے وعدہ ہے نماز سے وعدہ نہیں نمازی سے وعدہ ہے متقی سے وعدہ ہے مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے ہم غلط لائن پہ ہیں ہماری روزی یہاں نہیں ہے ہم روزی کے سائے میں پھر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جو وعدہ رزق کی آسمانوں میں تم نیچے نہ پھرو دنیا میں پھر روزی کے لئے نیچے ہے ہی نہیں کیا انار زمین میں نظر آتا ہے آپ کو زمین میں لال ہے تو انار لال کس نے کیا اللہ کہہ رہے ہیں میں آسمان سے لالی بھیجی ہے ناریل کا درخت میں پانی ہے نیچے پائیب لائن نہیں ہے وہ میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے گائے میں بھینس میں دودھ نہیں ہے زبا کر کے ایک کترہ سویدی کا نکالو میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب پرندہ پر مار کے اڑتا ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو پر مار کے جب وہ پر بند کر لیتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے پرندے کو کیسے ہاتھ میں پگڑا ہوئے تم اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں آج مسلمان غلط یقین کی وجہ سے آج مسلمان روزی کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں میں آپ کو رزق کے چانے حمال بتانا چاہتا ہوں ان کو ٹھیک کر لیں یہ آج مسلمانوں سے حرام کیوں نہیں چھٹ رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صحابہ سکھا ایک زمانہ آئے گا میری امت یہ کام چھوڑ دے گی دعوت کا تو صحابہ تو ایسے شوق ہو گئے یا رسول اللہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دے گی ہاں ہاں میرے صحابہ یہ نہیں یہ نیکی کی طرف بلانا برائی سے رکنا چھوڑ دے گی بلکہ کیا ہوگا اس کو نیکی نیکی نہیں برائی برائی نہیں لگے گی آج ماں اور بیٹا بیٹھ کے ساتھ اکٹے فلمیں دیکھتے ہیں بیٹی اور باپ ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا بیٹی باپ بیٹھے دونوں فلم میں دیکھ رہے ہیں کس طائب کی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی آیا نہیں ان کو گناہ گناہ نظر نہیں آئے گا میرے پیاروں دیکھو جو گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے جو میں آپ سے ہر آدمی سے شیئر کرنا چاہوں جس کا میں احساس نہیں جس کے بعد کوئی آدمی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا وہ ہے بدنظری آنکھوں کا گناہ اللہ نے صاحب قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں کہ اے مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو اے مومن عورتے تم بھی نظریں نیچے کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو آج مسلمان نظروں کی حفاظت بھول گیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے فیس بک یہ واتس ایپ یہ میچز میں لڑکیوں کا ناچنا سارا دن چوبیس گھنٹے مسلمان لڑکا اور لڑکی بدنظری کر رہے ہیں ہمارا پورا مسلم کلچر ہمارے سکول یونیویسٹیز کالجز ہسپٹلز آفیسز سب بدنظری سے بھرے ہیں تو سب سے زیادہ موت میں جو کلمہ چھٹتا ہے ان لوگوں کا چھٹتا ہے جو بدنظری کرتے ہیں حرام دیکھتے ہیں یہ وہ گناہ جو جنت میں بھی علاو نہیں ہیں یہاں شراب حرام جنت میں شراب کھلی ہے خوب پیو اللہ بھی شراب پلائیں گے لیکن بدنظری یہاں بھی گناہ ہے جنت میں بھی کوئی مرد کسی دوسری بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا جنت میں کوئی عورت کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکے گی وہ ہوریں جو ہوں گی شوہر کی اس رہاں اپنے شوہر کو دیکھ سکیں گی یہ بدنظری جنت میں بھی علاو نہیں ہیں اور آج کسرت سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے اللہ کا اتنا بڑا حکم مسلمان توڑ رہا ہے مسجد میں بھی فیس بک ووٹس ایپ چل رہی ہے اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اللہ کے حرش کے نیچے اللہ کا حکم لوگ توڑتے ہیں وہاں بھی شکر کریں اللہ کا فضل ہے کہ مکہ مدینہ میں مووی کیمرہ بند کر دیا اللہ نے مسجدوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا لوگ رو کے آئے دعائیں مانگ کے آئے آج روزی کا مسئلہ اس لیے گناہ نہیں چھوٹ رہا بلکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور گناہ نہ چھوٹنے کی وجہ یہ دعوت کا کام چھوٹا ہے جو دعوت کا کام نہیں کرے گا اس سے حرام نہیں چھوٹے گا کہ نماز میں شیطان ساتھ آتا ہے نماز میں شیطان گمراہ کرتا ہے خیالات کو باہر لے جاتا ہے تلاوت میں شیطان آتا ہے تصویر میں شیطان آتا ہے شیطان صرف آزان نہیں سن سکتا آپ نے دیکھا ہے آزان پہ عورتیں بھی دوبٹہ پہن لیتی ہیں مد ریڈیو ٹی وی بند کر دیتے ہیں ہمارا بنگلے دیش سے میچ ہو رہا تھا ہمارے دو کھلائی کھیل رہے تھے آزان شروع ہی تو سب نے میچ بند کر دیا کومنٹیٹرز بھی چھوٹ ہو گئے وہ انڈین پرائیم نیسٹر ہے وہ آزان ہی اس نے مائک نیچے کر کے بند کر دیا اپنی سپیچ کہ آزان ہو رہی ابھی بات میں کر رہی ہے آزان شیطان ہندو سے بھی بھاگ گیا پرائیم نیسٹرز سے بھی دور ہو گیا کیونکہ شیطان آزان نہیں سن تکتا کانوں انہیوں ڈال کے بھاگ جاتا آزان کیا دعوت تامہ جو دعوت تامہ دے گا شیطان اس کے قریب بھی نہیں آگا آج مسلمان سے دعوت چھوٹی شیطان اس کا تائی بنیا